بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بننے والی لے کے آؤں اور آج ہم بنا رہے ہیں بینگن اور آلو بنا رہے ہیں پٹیٹو اور اوبیجنز بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا بنانے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں اوبیجنز بنے ہوئے ہیں یہ لگے گا کہ آپ نے صرف پٹیٹو ڈائس میں ان کاٹ کے بنائی ہوئے ہیں تو چلیے آپ کو بتائیں کہ یہ ہم نے کیسے بنائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے آج کی جو ریسپی ہے اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں ہم نے ٹیٹو لیے ہیں انیل لیے ہیں تھوڑی سی میٹھے وغیرہ لیے ہیں ساتھ ڈالیں گے گالک جنگر کا پیسٹ اور ٹوماتوز ڈالیں گے اور یہ اپنی بڑی اچھی سے ہم جو اپنی ہم اوبیجن جو ہے اس کو بنانے سے پہلے یہ ہم اس کا اوپر سے پورا چھلکہ اتار دیں گے کیونکہ بچے سمٹم نہیں کھاتے تو کئی بڑے بھی نہیں کھاتے اچھلی تو اس پہلے ان کو تھوڑا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سی ویجیٹیبل بنائی ہے تو ہم اس کو اوپر سے اس کا سارا جو ہے اس کی سکین جو ہے اوپر سے ایسے اتار دیں گے موسیقی موسیقی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چوپر میں تو اس کو ہم ڈال کے تو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اقریبا دو سے تین ٹیماتو ڈال لیں اور اس کو بھی چوپ کر لیں اچھا سا ہم نے پیسٹ بنا لینا اس کا دیکھیں ہمارا اچھا سا ایک پیسٹ سا بن گیا ہے دوسری طرف ہمارے اوبیجن جو ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں ریڈی مرشاللہ دیکھیں تو ان کو ہم نکال لیں گے اور نکال کے تو ہم پٹیٹوز ڈال لیں گے اس کے اندر اسی ورطن کے اندر اسی پیسٹ کو اوفکار دیا تھا تو ابھی میں دوبارہ پیسٹ کو اون کیا ہے اویل تھوڑا سا ڈالا ہے اور یہ پٹیٹوز ڈال لیں اس کے اندر ان کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں ہمارے آلموسٹ ہو چکے ہیں ہم نے تھوڑے فرائی کر لیا تو ان کو بھی ابھی میں نکال کے پریٹ میں ایڈ کر لوں یہ پٹیٹو اور اوبیجن دونوں کو میں نے فرائی کر لیا ہلکا سا فرائی کر کے اور ریڈی کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کی گریوی بنائیں گے اور پٹیٹو کی تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جہاں پہ کون سا بند ہے جس کو پٹیٹو پسارنے کے اندر تھوڑا سا اویل اٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سٹون اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اپنا زیرا ڈالیں گے اس کو ہلکا سا بھونیں گے اٹ کریں گے ایک ٹی سپون گارلک جنجر کا پیسٹ اس کو بھی بھون لیں گے سب بھوننے کے بعد ہم اپنا ٹوماٹو اور انین بغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر اٹ کر دیں گے اس کو ہم اچھا سا پکائیں گے ہم نے اس کو کچھا نہیں رکھنا تاکہ جو پیاز ہے اور جو ٹوماٹر ہے نا ان کا کچھا پندور ہو جائے اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے اور پھر ایسے بھونیں گے کہ خود بخود آپ کو تیل نظر آئے گا کہ تیل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے نمک مرچ کلر پھول اور سوکھا دھنیا ہمارا جا رہا ہے ڈرائی کرینڈر گرب سالہ تھوڑا آخر میں ڈالیں تو ٹھیک رہتا ہے کیونکہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے گریوی کا تو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ جو مرچوں کا کچھا پند ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ جو مرچوں کا کچھا پند ہے جو مرچوں کا کچھا رہا ہے موسیقی موسیقی